نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نولیش میں دوستو آخر کار وہ گھڑی آ چکی ہے جس گھڑی کا ہم سبھی کو بے سبری سے انتجار تھا خود یو این نے بھارت کی اتنی تعریف کی ہے اور یو این ایس تی کی استھائی سدہ ستہ اور ویٹو پاور دینے کی بات کہہ دی ہے ایک بہت ہی پرائس کرنے والی خبر آج میں آپ لوگ کو سنانے والا ہوں کیونکہ اس خبر کو آج سننے کے بعد آج آپ بہت ہی زیادہ خوش ہونے والے ہو کیونکہ یو این نے جس طریقے سے بھارت کی تاریف کی ہے واقعی میں بھارت کے لیے ایک بہت ہی اور گرو کی بات ہے تو آج کی اس ویڈو میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ یو این نے بھارت کو لے کے کیا کہا ہے اور بھارت کو ویٹو پاور اور استھائی سدہ ستہ ملنے والی ہے یا فیڈ نہیں بس دوستو ویڈو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے لیٹ کلے گا سبسکرائب کو وٹن ہے جائیے فڈا وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویڈاکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ٹھے دوستو جس طریقے سے پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار بھارت یو این ایسٹی میں استھائی سدہ ستہ اور ویڈو پاور پانے کے لیے محنت کر رہا ہے اس سے آج یو این بھی بہت ہی زیادہ پرہاویت ہے آج کے سمیے میں اگر دیکھا جائے گا تو دنیا کے نبی دیس بھارت کے سمرتھن میں آ چکے ہیں اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ کیسے بھی کر کے یو این ایسٹی میں بدلاؤں کیا جائے اور بھارت سمیے دنیا کے اور بھی دیسوں کو ویڈو پاور دی جائے اسی کو لے کے دوستو ایک پرتکریا نکل کے آئی ہے یو این کی طرف سے یونائٹیڈ نیسل جنرنل اسمبلی کے چیپ سابہ کوریسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بہت ہی جلدی پین میں بدلاؤں ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات تو انہوں نے بھارت کو لے کے کہہ ڈالی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت آج ان دیسوں میں سے ہے جو دنیا میں بسوسانتی بنایا رکھنے میں سب سے زیادہ مہترپور بھومی کا نباتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو انہوں نے کہا آنے والا فیوچر پارش سے زیادہ اچھا ہوگا اور سب سے بڑی بات بھارت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت پہلے بھلے ہی ان دیسوں کی لسٹ میں نہیں تھا لیکن آج بھارت بہت ہی جیدہ مجبوط ہو چکا ہے اور دنیا میں بھارت ایک مہترپور بھومی کا نباتا ہے اس وجہ سے آج کے سمیے میں بھارت کو یونسی کی اسٹھائی صدرستہ مل سکتی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ایسے دیس ہیں جن کو یون کی اسٹھائی صدرستہ اور ویٹو پاور ملنی چاہیے ان دوستو انہوں نے اسپیسلی بھارت کا نام لیا اور بھارت کی بہت ساری تعریفیں کی جس کی وجہ سے آج ہم بھارتیوں کو بہت زیادہ گرب ہونا چاہیے کیونکہ مودی سرکار میں بھارت کو ایک الگ ہی پرکار کی طاقت مل چکی ہے اور بھارت بہت زیادہ مجبوط ہو رہا ہے اگر ویٹو پاور اور اسٹھائی صدرستہ مل گئی بھارت کو تو یقیناً دوستو بھارت دنیا میں بہت ہی جیدہ پاورفل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات دوستو انہوں نے یہ بھی کہا ہے آج دنیا کی جیدہ تر دیسوں کی یہ مانگ ہے کہ یون ایسٹی میں بدلاؤ کیا جائے آج ستھائی اور اسٹھائی دیسوں کے ساتھ ساتھ جو یون کے صدرستہ دیس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے یون میں بدلاؤ کیا جائے ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ یون میں بدلاؤ کیا جائے لیکن دوستو اب یون میں بدلاؤ کرنے کا سمیہ آ چکا ہے ویسے آپ لوگوں کیا ماننا ہے کیا بھارت کو یون ایسٹی کی ستھائی 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 اور ویٹو پاور جلد ہی ملنے والی ہے یا پھر نہیں نیچے کمٹس باکس میں آپ اپنی راہی ضرور دیجئے گا بس چلتے لتے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلے گا سبسکرائب کو ڈن ہے جائے فڑا وڑ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پر پرسکے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت